السلام علیکم ویورز ویلکم تو دو سٹوڈنٹس پریٹ فارم ٹوڈے ویلڈسکرس پی ایس وی فائی ون فائف کلس کلچر سائیکولوجی لیسن نمبر فورٹین سبجیکٹیو کلچر اینڈ سٹیرو ٹائپنگ انٹروڈکشن ہے اس کا کہ کلچر میں ہم لوگ خود سے بناتے ہیں کسی بھی محول میں کسی بھی سوسائٹی میں چلے جائیں وہاں کا کلچر جو ہے وہاں کے لوگ خود بناتے ہیں کلچر میں دو طرح کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس کا سبجیکٹیو ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور جو ہے میٹیریل ایلیمنٹ میٹیریل ایلیمنٹ میں فورٹ، ڈریس، ہائیوے، ٹول اور مشینز ہوتی ہیں اور سبجیکٹیو ایلیمنٹس جو ہے سوسائٹی کی کریکٹرسٹکس کے لوگ چیزوں کو کیسے پرسیو کرتے ہیں اس میں وہ آئیڈیاز ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی لائف گزارتے ہیں لائنگویج ایڈوکیشنل سسٹم، فلوسیفیکل اور ریلیجیس سسٹم یہ سب سبجیکٹیو ایلیمنٹس میں کا ایک حصہ ہے ایلیمنٹس آب سبجیکٹیو کلچرز پہلا ہے کیٹیگریز مختلف کلچرز میں چیزوں کی کیٹیگریز بنی ہوتی ہیں جو کہ کلچر ٹو کلچر جو ہیں وہ ویری کرتی ہیں جیپنیز ایک ورڈ بولتے ہیں ایم آئی اور گریگ بولتے ہیں فلوٹیمس ایم آئی کا مطلب ہے کہ کسی کے لئے سٹرانگ فیلنگز رکھنا ہے جس طرح ماں اور بچے کے درمیان ریلیشن ہوتا ہے اور فلوٹیمس کا مطلب ہے فیلنگز جو ہیں وہ فرینڈ آف آنر ہم جب کلچر کو ڈیفائن کرتے ہیں تو دو طرح سے ہم کلچر کو ڈیفائن کرتے ہیں ایک ہوتا ہے ایمک اور ایک ہوتا ہے ایٹک ایٹک کلچر کی یونیورسل کو شو کرتا ہے اور ایمک کلچر جو ہوتا ہے وہ سپیسفک چیزوں کو شو کرتا ہے ایک کلچر سے جو چیزیں ویری کرتی ہیں دوسرے کلچر میں اس کو وہ شو کرتا ہے یہ ہیریٹر پوائنٹ جتنے بھی ایم سی کو اس کے بارے سے امپورٹن ہے ان کو ویڈیو پاس کر کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہر ایڈی نوٹس بھی چاہیئے تو آپ کو مل سکتے ہیں ویڈیو کے سٹارٹ میں جو ہے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے میں نے ویڈس ایپ کا وہاں پر جا کر آپ ہینڈ آوٹس جو ہیں وہ لے سکتے ہیں بیلیوز نیکس کمپوننٹ ہے بیلیو کچھ کلچرز میں یہ بیلیو ہے کہ اگر کوئی مدد مانگے تو ہمیں اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے لیکن کچھ کلچرز میں بیلیو ہے کہ سٹرنجرز سے دور رہیں ان کی مدد نہ کریں ایٹیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ بھی کلچر دو کلچر ویڈی کرتے ہیں مثلا ایک فیملی کے ساتھ کس طرح ایک فیملی جو ہے آپ کے ساتھ آپ فیملی کے ساتھ کس طرح اٹیچ ہیں آپ کا فیملی کو لے کر کیا ایٹیٹیوڈ ہے کیا سوچ ہے آپ کی یہ سب مختلف کلچرز میں مختلف ہوتے ہیں نومز فکس نومز کہہ رہا ہے کہ مختلف کلچرز میں مختلف بیہیورز کے لیے سپیسیفک یا فکس نومز ہوتے ہیں جن کے مطابق بیہیو کرنا ہوتا ہے کچھ کلچرز بہت زیادہ ریجڈ ہوتے ہیں ان میں ہر حال میں نومز کو فالو کرنا پڑتا ہے لیکن کچھ کلچرز میں جو فلیکسیبیٹی پائی جاتی ہے رولز فیملی کا سپیسیفک ویمبرز کے ساتھ سپیسیفک رولز اٹیچ ہوتے ہیں فادر کا رول اپنے اولاد کی کفالت کرنا ماں کا رول ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ٹاسک ایک لاہ کو پاس کروانے کے لیے مختلف سٹیپ سے گزنا پڑتا ہے اور یہ سٹیپ مختلف کلچر میں مختلف ہوتے ہیں ویلیوز ویلیوز آر کنسپشن آف دیزائیر بل سٹیٹ آف افیرز کہہ رہے کہ شوارز سٹیڈی ٹین ویلیوز سیٹ اس نے ویلیو کے دس سیٹ بیان کیے تھے یہ ون با ون یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں سیلف ڈائریکشن ہے یعنی کہ کریٹیوٹی فریڈم سٹیمولیشن ہے اس کے لابہ ہیڈونیزم ہے اچیویمنٹ ہے پاور سیکیورٹی کنفرمیٹی ٹریڈیشن بیویلینس اور یونیورسیلزم یہ ایم سیوز کے والے سے پوچھے جا سکتے ہیں کہ آپشن دے دیکھیں گے کہ سیکیورٹی کی ہیڈرینڈنگ کے اندر کون سی جاتی ہے سوشل آرڈر آتا ہے ویلت آتی ہے انجوئنگ لائف آتا ہے تو اس فالے سے ایک دفعہ اس کو دیکھ لی جائے گا سیمپل ایزی ہے جسٹ آپ ان کے میننگ یاد رکھ لیں گے تو آپ جو ہے پیپر کے اندر جو ہے اس کو سالف کر سکیں گے ویلیو اورینٹیشن ویلیو اورینٹیشن کے اندر کہہ رہا ہے کہ ایک ابسٹرکٹ سیٹ آف ویلیوز کو بیان کیا گیا تھا یہاں پہ سائیڈ آئے سائیڈ نے ویلیوز کو بیان کیا تھا ویلیوز کے ابسٹرکٹ ویلیوز کے چار یہاں پہ کمپوننٹ ہیں جن کو اس نے بیان کیا تھا ان کو دیکھتے ہیں ایک تو انیٹ ہیومن نیچر ہے یعنی کہ ہیومن جو ہے انیٹ لی اپنے اندر سے اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں اور اچھے اور برے دونوں ہو سکتے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ انسان کی جو نیچر ہے وہ ہارمونی ماسٹری جو ہوتی ہے اس کے اندر انوالو ہوتی ہے انسان کی نیچر میں موڈیلیٹی بھی پائی جاتی ہے ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز میں اور اس کے علاوہ کہہ رہا ہے کہ ریلیشنشپ آف ہیومنز ٹو ادر ہیومنز اس کے اندر یہ ہے کہ ہم ہم وہ کرتے ہیں جو کہ ایلڈر چاہتے ہیں یا پھر وہ کرتے ہیں جو کہ ہمارا گروپ چاہتا ہے یا پھر وہ چاہتے ہیں جو کہ ہم خود سے چاہتے ہیں اور ٹائم فوکس ہے اون دا پاس پریزنٹ اور فیوچر یعنی کہ ہم ٹائم پر بھی فوکس کرتے ہیں ٹائم کو بھی مدنظر رکھتے ہیں میتھوڑالوجیکل ایشوز کہہ رہا ہے کہ سبجیکٹیو ایلیمنٹس کو سٹیڈی کرتے ہوئے بہت سے میتھوڑالوجیکل ایشوز پیدا ہوتے ہیں جب کسی بھی کلچر میں مختلف ایلیمنٹس کو دیکھتے ہیں تو کہہ رہا ہے کہ ہم مثلا آپ ایکزامپل لے لیں ایٹیٹوڈ سکیل کو سٹیڈی کریں تو یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہے کہ یہ قوالٹی ایٹک ہے یا یہ قوالٹی جو ہے ایٹک ہے یا ایمک ہے ایک کلچر میں جو ٹیسٹ بنائے جاتے ہیں ان کو اگر دوسرے کلچر میں جا کر استعمال کریں تو اسے وہ زیادہ ایفیکٹیو نہیں ہوتے یعنی کیونکہ وہ ایک کلچر کو ہی دیکھ کر مدنظر رکھتے ہوئے اس کی چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے بنائے جاتے ہیں آگے ہے کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ پوائنٹ دیں گے ایک دیئے اگر انٹیلیجنس کو میر کرتے ہیں تو وہ کس طرح جو ہے وہ ویری کرتے ہیں ایک کلچر کے اندر مختلف کلچر میں دیفنیشن ہی انٹیلیجنس کی مختلف ہوگی یعنی کہ وہ ایک کلچر والی انٹیلیجنس کسی اور چیز کو سمجھتے ہوگا دوسرے لوگوں کے نزدیک انٹیلیجنس کا جو لیول ہے وہ کوئی اور ہوگا اور اس کے لیبے کہہ رہا ہے کہ موٹیویشن کا لیول بھی ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے اور لرننگ کا جو ایک سکور ایک بندہ حاصل کرتا ہے اس کا جو کمپیریزن کرتے ہیں کہ کتنا سکور ایک بندہ حاصل کرے گا تو وہ ہائر سکور ہوگا یعنی کہ ایک معاشرے کے اندر انٹیلیجنس کا سکور کتنا ہوگا تو اس بندے کو ہم انٹیلیجنس کہیں گے ایک بندے کا کتنا سکور کم ہوگا تو اس کو ایوریج کہیں گے یا لو انٹیلیجنس کہیں گے یہ بھی ڈیفرنٹ جو ہیں وہ سوسائیٹیز میں ڈیفر کرتا ہے سچویشن جو ٹیسٹنگ ہے میئر ایمنٹ کی وہ بھی چینج ہو سکتی ہے مختلف ٹولز مختلف کلچرز میں مختلف ٹول استعمال کرتے ہیں میئر کرنے کے لئے اس سے بھی انٹیلیجنس افیکٹ ہوتی ہے اس سے بھی انٹیلیجنس کا جو کرائیٹیریہ ہے وہ ڈیفر کرتا ہے اس کے علاوہ وہی بات کہ سکورنگ کا طریقہ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے مختلف کلچرز میں میئر کرتے ہیں جو ہم انٹیلیجنس کی وہ مختلف طریقے سے کرتے ہیں لوگوں کی جو سیمپلنگ کرتے ہیں یعنی کہ انٹیلیجنس کو میئر کرنے کے لیے ایک specific area intelligence کو معیر کرنے کے لیے وہاں سے چند ایک لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور ان کو معیر کیا جاتا ہے اور پھر جو ان کے results ہوتے ہیں وہ پوری ایک معاشرے پر جو ہے پوری society جہاں سے ان بندوں کو لیا ہوتا ہے ان پر apply کر دیا جاتا ہے کہہ رہا کہ جو sampling ہے یہ جی میں نے بھی آپ کو بتایا ہے اس کا criteria بھی مختلف ہوتا ہے کسی معاشرے کے اندر جو sampling جو ہے وہ مختلف طریقے سے کی جاتی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہاں randomly sampling کہیں پر sampling کی جائے مختلف جگہ سے لوگوں کو اٹھا لیا جا ہو سکتا ہے کہیں پر ایک ہی طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ ایسا سیمپل لے لیا جائے تو اس چیز سے بھی جو ہے intelligence کا criteria جو وہ differ کر جاتا ہے مختلف cultures کے اندر problem faced when studying specific element of subjective culture ہم مختلف cultures میں جب values کو study کرتے ہیں تو culture to culture وہ مختلف ہوتی ہیں اس لئے جو objective جو culture کو study کرتا ہے وہ culture to culture وہ بھی جو differ کرتا ہے یہاں آگے چلتے ہیں stereotyping from the perspective of perceivers and target stereotype سب سے پہلے تو بتا دو میں آپ کو کیا ہوتا ہے ہم اپنی cognitive motivational reasons کی وجہ سے judgments کے لئے stereotype کا سہارہ لیتے ہیں مختلف believes جو کہ ہم کسی خاص گروپ کے ساتھ associate کر لیتے ہیں stereotype کہلاتے ہیں مثلا ایک بندہ اس کی سوچ یہ ہے کہ یہ جو آپ example لے لیں کہ western ممالک کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی مدد زیادہ نہیں کرتے بجائے کہ ایشین ممالک کی نسبت possibility ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں western میں لوگوں کی مدد نہیں کرتے لیکن ہم ایک بندہ جو west سے آیا ہے ہم اس کے بارے میں یہ idea لگا لیتے ہیں کہ کیونکہ western کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ لوگوں کی مدد نہیں کرتے اس لئے یہ specific بندہ بھی لوگوں کی زیادہ مدد نہیں کرتا ہوگا اس کا behavior بھی less helping ہوگا جبکہ ایسا غلط ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ ایک معاشرے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا جو ایک thinking ہے اس کا جو behavior ہے وہی ہو جو کہ اس کا معاشرے ریپریزنٹ کر رہا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ج جو ہمارے پاکستان میں کہہ لیں کہ ایک area ہے وہاں ہم کہیں کہ وہاں پہ ایک بندہ چاہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بھی وہاں پہ احتیاط کرنا وہاں پر جو لوگ ہیں وہ جو ہیں وہ جیب کاٹ لیتے ہیں وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہارش ہوتے ہیں وہاں آپ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو یہ ایک stereotype ہے کہ ہم وہاں کے علاقے کے کسی بھی بندے کو دیکھیں گے تو ہمارے ذہن میں وہ وہی point جو ہم نے اس علاقے کے بارے میں رکھا ہوا ہے وہی ہمارے ذہن میں آئے گا کہ یہ بندہ ویسا ہی ہوگا جبکہ ایسا نہیں ہوتا اکثر یہ جو ہے ہماری ایک stereotype ایک negative feelings ہے جو کہ ہم کسی بندے کے خلاف against جو ہے ہم بنا لیتے ہیں stereotype from the perspective of perceiver perspective یعنی کہ ایک perceiver ہوتا ہے ایک target ہوتا ہے perceiver جو کہ کسی کے بارے میں stereotype بناتا ہے نیگٹیف خیال بناتا ہے اور target جس کے بارے میں نیگٹیف خیال بنایا جاتا ہے دونوں ہی stereotyping کے اندر جو effect ہوتے ہیں اب perceiver جو کہ نیگٹیف خیال بناتا ہے کسی کے بارے میں اس کی perspective کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی cognitive motivational اور reasons کی وجہ سے judgment کے لیے stereotype کا سہارہ لیتے ہیں cognitive perspective میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک mental shortcut ہے ہم ایک بندے کے بارے میں جاننے بغیر details اس کی لیے بغیر پرسنل جاننے بغیر اس کی socially یا community کے حوالے سے اسے دیکھتے ہیں اور وہی believe جو ہمارا اس کی society یا community کے متعلق ہوتا ہے اسی کو اس بندے پر apply کر دیتے ہیں motivational perspective میں ہم ان لوگوں کے بارے میں negative beliefs بنا لیتے ہیں جو ہماری گروپ سے belong نہیں کرتے اب بھی دوسرا ہمارے پاس آ گیا یہ سارے اسی میں سارے ڈیٹیل میں نہ کوئی بتا دی perspective of the target stereotyping کا target پر کیا اثر ہوتا ہے stereotypes کہہ رہا ہے dual edge sword کی طرح ہوتے ہیں جس میں perceiver اور target جس کا تعلق stereotype جس کا مطلب stereotype بنایا جاتا ہے دونوں متاثر ہوتے ہیں عام طور پر جو گروپ dominant ہوتا ہے پاور میں ہوتا ہے اس پر stereotyping کا اثر کم ہوتا ہے اور وہ لوگ جو lower status یا minority group والے ہوتے ہیں ان پر stereotyping کا اثر جو وہ زیادہ ہوتا ہے stereotype consensus یعنی کہ صدق لوگوں کو جو ہے وہ ایک جیسے گروپ کے ساتھ ہم جو ہے لنگ کر سکتے ہیں یہ لوگوں کے traits زیادہ تک کہ صدق لوگوں کے traits ایک جیسے ہیں کسی گروپ کو دیکھنے کے لیے مثلا امریکن کے بلیوز کے ساتھ تک سیم ہوں گے اسیانز کو ڈسکرائب کرنے میں یہ highlighted points جو ہیں وہ ایم سی کوز کے والے بہت زیادہ important ہیں ان کو دیکھ لیجئے گا ویڈیو پاس کر کے self categorization theory focuses that ہم کس طرح خود کو مختلف لیولز پر ڈسکرائب کرتے ہیں consensus میں ہم similar traits بناتے ہیں تو اس طوران خود کو بھی identity دے رہے ہوتے ہیں اس جگہ پر self کو تین لیول میں جو ہے وہ categorize کیا جاتا ہے اس لیے with self جو تین لیولز ہیں تین categories ہیں ایک ہے super ordinate لیول یعنی اس میں انسان خود کا compare کرتا ہے دوسرے جانداروں سے animals سے compare کرتا ہے social level کے اندر اپنے گروپ کا compare دوسرے گروپ والوں سے کرتا ہے اور personal level کے اندر اپنے گروپ کے لوگوں سے خود کا comparison کرتا ہے viewers یہ تھا ہمارا lesson i hope i made it clear ملتے ہیں جلدی next اور final lesson کے ساتھ till then take care اللہ حافظ